بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 نہیں ہوتا. تین مہینے تک. تو یہ آپ سب کے لئے ایک نئی بات ہوگی. ان چیزوں پر پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بچے کو دوسرا دوتھی پلانا ہے. ٹھیک ہے? اور آج میں آپ کو صرف اتنا صحیح بتانے کے لئے آئی تھی. چھوٹا سی سیشن تھا. انشاء اللہ امید کرتے ہیں آپ کو ڈائک کریں گے اسے. دوسروں کے علم میں بھی اضافہ کیجئے. اس کو شیئر کیجئے. چینل کو لائک کیجئے. سبسکرائب کیجئے. آپ سب کی ڈاکٹر ڈاکٹر سنیا چینل کا نام ہے اور مجھ سے اپنی دعا میں یاد رکھئے. اگلے سیشن میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ مائیں جن کا دودھ نہیں آرہا ہوتا اور ان کو ٹاپ فیٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو وہ ٹاپ فیٹ کونسا ہے? کیا آپ اپنے بچے کو گائیں پھینس کا دودھ پلا سکتے ہیں? ہاں یا نہ? اگر ہاں تو وہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ پھر دائشی بچے کو گائیں کا دودھ دے رہے ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہو رہا اس سوال کا جواب دوں گی آپ کو اپنے اگلے سیشن میں. اللہ حافظ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ اور پھر سے اللہ حافظ